بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویور اسلام علیکم 20 جولائی یوم الاربہ 2022 کی پہلی خبر اگر آپ بقالہ پر کام کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بقالہ ہے تو آج کل بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بلدیہ کی ٹیمیں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں بقالے پر سبزی بھی بیچنے کے لیے منع کر رہی ہیں ریاض بلدیہ نے شہر کے وسطی حلاقوں میں تفتیشی دوروں کے دوران 28 دکانیں بند کر دی ہیں جبکہ ان پر غیر قانونی طور پر کام کرنے والے چربھنجا لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بلدیہ نے کہا ہے کہ دورے 12 جولائی سے 18 جولائی تک 14 سرکاری اداروں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی نے 145 مرکیٹوں کا دورہ کر کے کیا دورے کے دوران 1840 چیزیں ضبط بھی کی گئیں جو میار کے مطابق نہیں تھی جبکہ 46 کلو مختلف حضائی مواد طلب کیا گیا دورے کے دوران 17 غیر قانونی مقامات سے بجلی بھی بانگ کی گئی جبکہ 53 اداروں کو نوٹس بھی دیئے گئے اگلی خبر شامل کرتے ہیں جو کہ مصر سے ہے امریکی خبر دینے والی ایجنسی اے پی کے مطابق مصر کے جنوبی صوبے المینیا کے قریب ایک بس حادثے میں کم اس کم 20 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ منگل کی صبح اس وقت پیش آیا جب دارالحکومت قائرہ کے قریب آئی وے پر ایک مسافر بس کھڑے ٹرک سے ٹکرا آگئی حقام کا کہنا ہے کہ سڑک کے کنارے ٹرک کے ٹیر تبدیل کیے جا رہے تھے زخمیوں کو المینیا کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے المینیا قائرہ سے تقریباً 220 کلومیٹر کے فاصلے پر آیا ہے ہر سال مصر میں ہزاروں افراد ٹریفک کے حادثات میں علاق ہوتے ہیں یہ آجسات زیادہ تر تیز رفتاری خراب سڑکوں یا ٹریفک قوانین پر عمل درامن نہ ہونے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں مصر کے بعد چلتے ہیں کوئیت کی طرف ایک کوئیتی شہری کے ساتھ حجیب و غریب قسم کا دھوکھا ہوا سبق ویب سیٹ کے مطابق مذکورہ شہری نے آن لائن شاپ سے موبیل فون کریدا مگر اسے خالی ڈبا مصول ہوا ہے جس میں مادرت کی ایک پرچی تھی کوئیتی شہری نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو توفہ دینے کے لیے اسالمیہ کی اوپن مارکیٹ سے آن لائن گلیکسی فون خریدا تھا چند دن کے بعد اسے ایک ڈبا مصول ہوا جس کے کھولنے پر ملوم ہوا ہے کہ وہ خالی ہے اور اندر ایک پرچی موجود ہے اس پرچی میں لکھا ہوا تھا مادرت چاہتا ہوں اس رقم کو ادھار سمجھیں میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے چند دن بعد پیسے واپس کر دوں گا کوئیتی شہری نے کہا ہے کہ آن لائن شاپ کو فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی جواب نہیں ملا